تو ہم یہ سیشن شروع کر رہے ہیں ایک تین منٹ کا ایک سلائیڈ شو ہے کراچی پہ جی والیوم ذرا سا کہنے بڑھا دیں تو ایک تین منٹ کا سیشن ہے کراچی کے اوپر ہم اس سے شروع کرتے ہیں اس ٹائم میں ذرا سیٹل بھی ہو جائیں گے چلے جو نظر آ جاتا ہے لائٹی ہے کراچی موسیقی 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 وچانو لیکن باسترین انداخل آران عملت وندب تجاری باستر سانیہ صحیح اسے اپنے اندرکشن سے موضوعی پانی رکھانی تک児 ویدان افتار اور افتار انداخل نشاهد جنوب دور ہے ایم باسترین استعمال کے لئے بات آئیں کہ ligt سانیہ میں نے اپنیان کیا ہے ہمیں میرور کردئ jury enforced ان کے اپنی طوال ، لہذا اپنی کی ر Charles Mishra دستاق اپنی ش longitudtt ہاتھ داتر یاد علاقہ اور ف Stepаниےyards جائدی غراض کر چاہاں دوریہ jedیمارٹ میں تقریب کردی دوریہ کازی aly کہ نے در دوریہ کو اکراندہ جمعے کھاری تکاری کھر اکراندہ جو حلب ہے جو چیمی سکتہ دوریہ علیہنہ امین ادرسان ادرسان دوریہ بنانیمharہ بداخل براغین بتاکر Painter بیشورد انتشر انتشر و انتشر انتشر لبراہ جانعہ انتشر انتشر عیر دوستان کار نے ایک چیز سر جزای قرآندو مجدابی عامیدی پرنشب این این امیدی کاری یا بناس جنگند اے اینجائی روزیر پرشاو آوچان ویجزا دیوامیدی روزی پر تحصلتی دوری کاری رانس ایردوی دوری ایرز ویشورت نیمیدی خورت شراری که طور پرشایت ایرز باید ترکیه کاری دیوان ویسید اسی turnedدر مارکتر ہے اور وہ خوفی میں اتوراب پوری بخواب تکے والے رہے ہیں کوئی درš درست دنیا ہے اور کشورہ واسم نے علیہ کرسک خول وقت اور انٹرالی ایک درست داخل اینجاد کامٹی اورٹرالی علیہ وسلم کے درست در سیلتے ہیں تو میں جاہیں سمجھ لیں اچھاں نیکولا اکسید نیکولا ستیسکے ہمارے آلنے کے اناسی اور غزاف ہر انگیز کارچی نیکولا موسیقی ایواتی کیشتر کی بھی or two of Pakistan's total GDP eight billion in 2009 which is projected to be 193 billion in 2025 the city's economy comprises 90% of Pakistan's international trade 30% of his manufacturing sector and the largest share of national tax revenue beneath the surface of the sparkling city that never sleeves also lurks موسیقی 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 کیوں پوریزی گر مطلب کیڈا ہے اور ہر مظلوہ لیتے کا فإن قلتہ ہے جنگ سینجات چیزار جنگ سخری اور ملک حلیم رہے ہیں پراریوں ظرگ نگل سنید جنگلے ہیں کا باطلہ حلوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوک ہوتا ہے چلتے ہیں گنگل طرف سے کتھام بات کرتے ہیں I mean in our city those spaces are really disappearing you know and their tenement square and tehrir square are historic symbols and so what have what is this mess that Karachi has become and you know who is responsible and thank you Naila for me to give you an answer I will digress and I will tell you you know city making is really a very complex process especially when you bring in the sensitivity to layers of you know culture which are very important to understand you know one of the key things in city making should be a process of engagement a process of dialogue for city making you you need conscience for city making you need an understanding of history اور اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ ہمارا شہر کراچی شروع کیسے ہوا تو yes it was a very small village really کراچی مختلف نام مگر اور صحیح معنوں میں یہ جو ہم کراچی کا آج فریمورگ جو پرانے شہر کا اٹلیس دیکھتے ہیں was put together by جیمس سٹرچن and مسٹر فریر بارٹل فریر اور ان لوگوں نے ایک really ایک یورپین رینیسا ٹاؤن کے طور پر اس کو دیکھا تھا جو ایک give or take 1947 تک پانچ ایک لاکھ لوگ اس میں عباد ہو چکے تھے اور وہ صحیح معنوں میں جس طرح سے ایک انویجن کیا گیا تھا ستر اسی سال پہلے وہ شہر سامنے آ گیا تھا اب اسی شہر میں there were places like جس کو آج ہم لوگ نشتر پاک کہتے ہیں اور وہاں پہ you know we've had our bit of social activism takes proud مختلف جلسے اور چیزیں ہوئیں over time but the thing is اس کے یہ تو ایک سلسلہ چل رہا تھا 1947 تک 1947 کے بعد you know ایک کوئی ایک ڈیکیڈ تھا when کراچی بکیم افیڈ افیڈل کیپٹل وہ time پیریڈ اور اس کے بعد کا time پیریڈ جو ہے we've seen various نیجک reactions to kind of cope with various issues which if we can call it planning has always been way behind what are ground realities of our town and our city اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو process ہے engagement کا dialogue کا اب اس طرح سے دیکھئے کہ آج ہمارا شہر جو ہے it has no planning and development authority یعنی کہ simply put we are governed in a process which is completely headless there is no institution جہاں اس قسم کا ایک dialogue thought process take place کر سکے جہاں کسی ادارے میں ایک سوچ ہو ایک سمجھ ہو کہ ہمارے شہر کو کس ڈائریکشن میں لے جانا ہے اس کے لیے مختلف ایفرٹس بھی ہوئی گورنمنٹ کے اداروں کو میں بلگرامی صاحب کو دیکھ رہا ہوں ان کی انہوں نے بہت کوشش کی کبھی کچھ بھی اس میں نہیں ہو سکا ایک زمانے میں تھا بہت وہ ختم کر دیا گیا اور آج تک نہیں ہے تو I think اور میں اس پہ بہت زور دے رہا ہوں کہ اس میں پھر ایک ڈائیلوگ کے لیے آرٹس پیپل ہو ریلی ہا ہا ہر سیٹی کن کام اور اگر وہ صحیح معنوں میں اٹونموس بھی ہو اور وہ ایک پولیٹیکل ڈائریکشن کے تھو نہیں چلے which بائی دو وی سیمس نئی حکومت آتی ہے تو اس کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں مگر یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اس شہر کی جو انٹیلیجنسی ہے جو انٹیلیکچول ہیں جو سو کال فادرز اور مدرز ہیں وہ اس شہر کو گب اپ کر کے کچھ بھی نہ کہیں تو یہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے تیس چالیس سال میں there has been very little engagement or interaction between the so-called people who have the ability to think these matters through the politicians and people who make these very important decisions ایک اور بات کیونکہ آپ م جی سات this discussion ایک اور بات میں کہنا چاہا رہا ہمارا شہر جو ہے and many of you know this but maybe the youngsters don't know this بہت ایک چھوٹا حصہ ہے اس شہر کا جو کہ اگر کبھی کوئی میر بنا بھی تو اس نے کنٹرول کیا I would say land area wise 35 سے 40 پس جو ہے وہ ایک شہر کا حصہ وہ city government کے اندر ڈی ایچ ایز ہیں اب اگزامپل ایک ڈی نیو کریڈ ڈی بلوک is بہریہ ڈاؤن اب بہریہ ڈاؤن جو ہے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کو کس نے کہ دیا کہ آپ اپنے laws بنائیں گے آپ کو کس نے یہ الاؤ کر دیا کہ آپ اپنی مرضی سے ایک فردر سپرول کریں گے بہت نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بہت ہم لوگ بھی نہیں پوچھتے نا اور ہم لوگ کا ڈائلوگ جو نہیں ہوتا ایک اور ایسی ہوتی ہے یو نام انفرچنی پیپل ڈیموکراتکلی الیکٹ دو دیموکراتکلی ڈائلوگ اور ای تک ایسی بری ہے کہ ایک لیول آف ٹریٹیک وچ کنسٹرکٹیو ہوتی رہے اور پھر جو بھی ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اپنے ڈیسیجن سرٹنی کریں اور لے کے بات کو آگے چلیں اب انفرچنیٹلی وہ اتنا گھبرا جاتے ہیں کئی دفعہ کہ وہ ایک ڈیسیجن پروسس روکی جاتی ہے یا وہ غلط ڈیسیجن پہ دیکھے چلتے ہیں بٹ ایک چیز میں ایک اور چیز کہوں گا کراچی جو ہے جہاں ابھی بھی ایک ڈیالوگ اور ایک پروسس آف انگیجمنٹ ہے ہم ایک بہر سمہ ہے اس کے برا لاہور جو ہے جو ہے یہ ڈکٹیٹوریل ٹاؤن وہاں پہ وہاں کی جو لیڈیشپ کے دماغ میں ایک چیز آ جائے وہ پھر چیز بن جاتی ہے بٹ ہے یہ بات کہ وہ پھر بن بھی جاتی ہے اور وہ کچھ کر دکھا دیتے ہیں اب یہ اورنج لائن کا منصوبہ جو ہے 1.6 بلین ڈالر کا کلچر بٹ آٹ اور کلچر جب بھی تو ایک شہر میں ابرے گا اور بڑھے گا اگر اس کا اربن انفرسٹرکچر جو ہے وہ صحیح معنوں میں پورا کریں گے جہاں لوگوں کو بسیں اور رکشہ اور اس ٹائپ کی تکالیف ہیں کہ 20 30 30 میل وہ لوگ ایوری ڈی کمیوٹ کر رہے ہیں نووے منٹ کا ایک طرف جانے کا راستہ پھر نووے منٹ کا آنے کا وہ کہاں سے آگے اور چیزوں کو سوچیں گے سو ای ٹھنگ بی ہی ہی سی کہ ماس ٹرانسپورٹیشن سسٹمز ہمارے یہاں کہاں گئے پھر اس کے بعد اور چیزیں کہاں اب اس میں یہ جو ہمارا ریلم ہے آرکیٹیکچر ڈیزائن ماسٹر پلاننگ یہ ہر ایک چیز کو سولف کرنے کی رکھتا ہے اور اس میں ہمارے سیاستدانوں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم ان کی بھلائی کیلئے چیزیں کرنا چاہتے ہیں ایک گورنمنٹ آئی تھی جو سات آٹ سال دس سال پہلے تھی انہوں نے اٹھا کہ پورے شہر میں ایک نیٹ ورک جو ہے آور پاسز انڈر پاسز کا کر دیا اب اس میں کس کو فائدہ ہوا ہونڈا کمپنی کو کرولا کمپنی کو فائدہ ہوا ماس ٹرانسپورٹیشن کو فائدہ نہیں ہوا کہ آپ آپ پیس پیپلے پیس اس کو واپس لانے کا اور سال میں نہیں ہوا ہوا نہیں لیکن میں کہ جب تک strong design based codes نہ ہو زون کو جب تک یہ چیز نہیں رکھ سکتی جب تک ارکیٹیکچر اور اور even جو پورا ریکلس دیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ صرف ہماری ویل سے نہیں رکھ سکتا جی نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بہت اس سے زیادہ امپورٹن جو ہے دیکھیں میں صحیح بتاؤ ہوں شہر میں ہیں zoning bylaws ہیں bylaws کو you know people find loopholes and all but پھر بھی وہ زیادہ اس کو you know they can't move from that particular path but what's greatly important is کہ شہر کس رکھ کس سمس جا رہا ہے you know وہ جو ہے وہ جو آپ کا planning and development کی ایک authority اور ایک think tank جس میں لوگ جن کو شعور ہو جن کے اندر حص ہو وہ اس شہر کو ڈائریکٹ کر رہے ہوں کہ بھائی یہ اس طرح سے ہوگا اور اس کے ساتھ آپ جیسے لوگ جو ہیں انگیجمنٹ کی پروسیس ہو رہی ہو اب لاشاری صاحب ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے کہ ہمارا شہر کو جو ہسٹوریکل ایریا ہے اس کو کسی طرح سے بچایا جائے بٹ انڈویجول بیلڈنگز تو چلے بھی بچ جائیں گی بٹ وہ جو گریٹر شہر ہے ہسٹوریکل سٹی سٹریچن کا شہر کی بات کر رہا تھا there are various layers of history embedded in the framework of کراچی and ideally we have districts which are modernistic a bit art decquish PCHS کو آپ لے لیں رنیسا اور early وکٹورین now all of those جو بھی and luckily وہ کافی حد تک وہا ہے ان کا building stock ہے ان کی سڑکیں ہیں ان کو صرف ہم نے دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کرنا ہے اور آج کے ماحول میں آج کی ریالیٹی میں آج کے کانٹیکس میں یہ بھی بڑی امپورٹن چیز ہے کہ اس کو پرانے کو وہیں فریز کر دو کوئی نہیں کہہ رہا بٹ اس کو صحیح معنوں میں آگے لے بھی سمجھے کہ وہ جوان پولیٹکس بہتر دی لائز دی فیلو ہمان سمجھے دی لئے 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 پیپل اور تیل ڈیلیم کہ سر یہ آپ کریں گے تو بہتری ہوگی یہ چیز کریں گے تو اس میں یہ نقصانات ہیں تو you know right so Saniya next question to you کہ ٹیلیویشن اور میڈیا جو ہے جو بہتر 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 ان کی جس طرح کی دیسیبیوشن ہے اور تیلیویشن پلیز اور اس طرح کی سبجیکس جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو کہ جس ڈیالوگ نہیں یا تو کنکلوشن نہیں ملا یا پھر یہ کہ اس کو آگے آگے وہ چیز بڑھی نہیں ایکٹویزم میں ٹرانسفارم نہیں ہوئی پھر پلیس کا ایک اور رول رہا ہے کہ وہ ایک عورت کی سٹیوروٹائپ کرتے ہیں عورت کو برت کو ان رول کو بی سٹیوروٹائپ کرتے ہیں پھر آپ کنگی کنگی کس طرح سے یہ پلیس کو ہم کس طرح سے چینل کر سکتے ہیں کنگی شہر کی سائکی کو چینج کرنے میں کہ یہ بہری لونگ آنسفر ہم کنگی ٹیلیویزن کیونکہ میں بہت زیادہ اس لئے کچھ نہیں کونگی کیونکہ آج کے وقت میں کا وقت کو کو کنگی مرح چینل کس طرح کنگی کنگی نیت چینل کنگی 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 لیکن اس نہیں ہی تینل کو کنگی کیونکہ کش طرح کم مائنسیٹ کرنے کا ارادہ ہے میں اتنی پتندیым عطام ا contrario میں اتنی اور کا تشطہ ہیںeschön here بہترہ انicyteust gakی وہ اس کے لیے حانت سے م reiterate justin اور وہاں نکھیئے ہیں فرائ permit پر آ رانات کار ہے وہاں ان نکھیئے تو achievs کرے کی بكتنگ سوچھے چال چالے میں ہمہ Brockreyیون کی có인데요 ف بالتحقیقت иار کے لیچین کی اچ Frankfurt سوچھp it into acted and and the kind of action that they take the kind of recklessness they show over everything the structure of the city the infrastructure of the city the general atmosphere in the city جسنا کی پولیٹک سکراتی نے بھکتی اور برداشت کی to all to keeping all keeping all that in mind to artists I'll talk more about how artists can play a role in this absolutely کہ ہماری جنریشن تک آتے آتے ہم نے کوئی پولٹکال پرسیس نہیں دیکھی کم نے بھی رسائن اید کرنے اور مباشرت سیدان انداری تیٹر شب for our own decisions. ہمارے میں نے اکتاب کیا، ہمارے میں نے بالکل ذرتا ہے ، ہمارے میں نے اپنی پر ٹالم ایک دیکھ Sکتے ہو ، اس لئے ہمارے میں سوچتے ہو ، اور سوچتے ہیں ، ہمارے میں نے سوچتے ہیں ، اور میرے میں ، کے ذریعی کتھل کرتے ہیں ، وہمارے میںASSنی طرف تحبوں ایسام دنیا میں جب تھی طرف تھی انجام کیا، انجام کیسا جنگ رہا ہے۔ تو وہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہم نے پولٹیکل ڈائلاغ اور انگیجمنٹ نہیں دیکھا کراچی شہر میں جو ایک بہت اچھی چیز تھی ان دی ایٹیز وہ یہ تھی کہ ایک نئی ویو اف تھییٹر شروع ہوا تھا جس کا ذکر آپ نے کیا کہ جس میں میرے والد صاحب بھی انوارف تھے اور یہاں پہ لوگ موجود ہیں جو اس میں انوارف تھے اور جو نہیں تھے انہوں نے دیکھا ضرور ہوگا جو والد صاحب کے انوارف ہیں اور وہ وہ تھیٹر آیتر 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 آپ کی عنہارف ہے تو تھا ہی شاید کی ایک بھی لیکن ملے کے بہت اچھے پڑے لیکنے کے لئے کچھ رہے اور انگیجائی کوئی اور انکیجائی دیگھیں اور کچھ رہے اور انداری کنسین اور اس میں بہت مختلف خیالات کے مختلف سوچ کے لوگ مختلف طبقوں کے مختلف کراچی بہت یونیک بھی ہے اس کمپیرڈ ٹو ادھر سٹیز جہاں پہ اتنی زیادہ زبانے بولنے والے اتنے سارے کلٹرل بائگراؤنڈز کے لوگ آتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں اور سالوں سے سیٹلڈ ہیں اور کچھ اپنی ٹڈیشن بھی وہ بھول چکے ہیں اور کچھ نئی ایک شہر اس نئے شہر کی دیوانگی ہے اس کو کچھ انہوں نے اس طرح سے ابزوب کر لیا ہے کہ وہ اپنے اندر میں ایک تھوڑا سا مختلف کلٹر ہے اب وہ اپنے سارے کنسانز ایک جگہ لے کر بیٹھنا ان پر باتچیت کرنا اور اس میں سے ایک کریٹیو ایکسپریشن نکالنا یہ ایک اتنا لونگ ڈرون پروسیس ہے اور یہ چوکے تھیٹر ہے یہ ایک کلیکٹیو پروسیس ہے کہ یہ سبٹھانے کے لئے آپ کی طرف کیا ہے کہ یہ سبٹھانے کے لئے کی طرف چوکے کیا ہے تو یہ جو پروسیس تھا وہ ایک بہت انٹرسٹنگ پروسیس تھا اور بظاہر یہ ایک کرییٹیو پروسیس تھا یا ایک آرٹ اور کلچر کے ریفرنس میں دیکھا جانا والا پروسیس تھا لیکن میرے لئے یہ ایک بہت شدید پولیٹیکل پروسیس تھا کیونکہ جب آپ سیاسی پلات فرمز پر بات کرتے ہیں تو آپ اپنے مقاصد بہت اگریسیو لی پرموٹ بھی کرتے ہیں آپ اپنے پوائنٹ ویوز کو آپ سننا چاہیں یا نہ سننا چاہیں میں تو آپ کو بتاؤں گی بات دیٹر میں ایک اتنا بودھو رسپectful engagement have both the audience and the actor the presenter and the audience is it's non-threatening you are already willing to come and see what I think and I am already vulnerable when I am on stage and presenting to you what I want to say And there is this very soft, sort of, it's a beautiful energy that flows and that is non-confrontational, it is more engaging, it has a longer impact. And, of course, if it can continue, it will reflect more in the city's attitudes. But there is one of the most priority cultures, I don't think there is a priority. So, infrastructure, structure, architecture, it is likely to look at. But painting, sculpture, music, dance, they don't exist on their radar. So, this is the benefit of us, since we were not on their radar, we were saying a lot of things. But there is no facilitation for them. Or, abhi bhi, if you are trying to do any such activity in your educational institutions, outside your educational institutions, in small communities, you face a lot of hurdles. They will restrict you, they would not want to listen to you, almost as if they are afraid of what you are going to say. So, resistance, they do, yeah, resist in a way, but, I mean, they are acting as if whatever you are going to say is going to get them out of their comfort zone. And now nobody wants to get out of that comfort zone. Because it is so difficult that we have settled in this. Whatever we have in the garbage, we have in the garbage, It is so difficult that we have settled in this. Then you will go out of it, then you will think of it, then you will think of it, then you will engage. Then you will engage, you will not have to speak to this man, now I will start talking to this man. You know, all that causes a lot of distress, adding to already the kind of distress that survival is putting on you. So, this is not just on the state level. We also discourage it on our psychological level. So, this is also a kind of resistance we have to face. But, wherever we went, and, because later, when I worked with Alomopolo and we worked with Alomopolo, so, we have done great performances. Again, structures, there are no auditoriums in Karachi. There is no place where you can do theatre. If you can't get along with Arts Council, pack up. There is no other place. Nowhere. Except for the streets, we cannot do in Karachi. We have done a few years of theatre, but now we cannot do that, because Karachi is a straight line. There is no place where you can do. Now, that is also closed. So, that is also a medium of engagement. Then, slowly, slowly, as your political process derailed, you have put a band on student politics, your trade unions, where are you going to go? I don't know. I don't know. And, with them, the mainstream politics of artists, the strength they were derived from, when they were finished, then, what can artists alone, theatre activists, alone? If we were in railway colony, or in Kumharwara, then, there were local communities, our trade unions, our student organizations, our student organizations, they were with us. If they agree or disagree, when we interviewed in Buenos Aires at NED University, unheard of, so, at that time, three completely, bodies, not three organizations, which were against one another, because they were fighting each other, they came together to get this play done, because of some process, which was happening, of trying to reconcile with each other, and they were there, to protect us, from the rest of the students, that they will do this play. So, this was the kind of role, that, that, art and culture, and theatre activities, and musical activities, could have played in this city. But, they were, systematically, dissolved. And, now, the new people, that we feel, when we go to communities, because, they haven't seen anything like that. And, of course, we have all the technology, and Facebook, and, and, YouTube, we look at things on the world, and, because, we haven't seen anything, and, we have no recognition, so, we never go and look for it. How many people actually, go and search theatre, on YouTube? They will search music, popular music. How many of them will go and look at the lives of the musicians? what they stood for, except for Bob Marley, maybe. But, you know, that's hardly, looking for anything. You know? So, we have never introduced, the younger lot, we have never introduced, any such thing to them. You know, performing arts, they suffer, because of ideology. Of course. And, artists, there is a work in society. My work is not, to sit outside, my work is, absolutely nothing else. My work is, to stop standing on the wall, but, I cannot stop standing, physically. I will do it in other ways. of violence. So, when, physically assault you, obviously, actors, creative people, or those people, who were also filled with ideology, and non-violent people, so, they said, okay, this is not possible. Something went on, something went on, something went on, something left, something left, something left. So, culturally, we have paralyzed us. In Karachi, the old places, where there was a party theater, where there was a party theater, in different times, in different times, in different times, there was a theater theater, in different times, in Gujarati, in Anglesi, in the other times, in other times, where are all the places? The halls, the auditoriums, where are? That is probably, that there were malls, and now, there are multiplexes. So, you can go, and watch cinema there, sure, and that is also, a collective activity. But, that hardly engages you, in a way, theater, or a music concert does. It is not the same energy. It is not the same kind of engagement. So, when we are working with communities, then, we look at the willingness, for the expression, for the expression, we look at that, they want to say something, but, we don't want to say something, but, we don't want to assess it, we don't want to do it creatively, we don't want to do it creatively, so, there is, it is a huge, long task. So, the more, the merrier, but, we are very low, so, I don't know if that answers your question. Thank you. She is trying to say that we have very little time. She is trying to say that we have very little time. Yes. So, Durya, a quick question is that, you know, you are studying for so many years, you know, hundreds of students, hundreds of students in the city, in the city, and in the creative fields. You know, how can this city, which is divided, which is art bridge? In Karachi, there seems to be some presence of art, but, you know, when will we leave these submarine rocks? You know, before, did you come from this? No. You could use it. Please, please. Of course. I'll take this one. I like hers better. So, I think, as everyone was talking, that you can't put your hand in the same river twice. And I think, as artists, we kind of celebrate that. You know, I don't think we have that much power, like an architect might, where you can physically, and for many, many years, transform a city. But, I think, this kind of, order or chaos, I think, artist, is trying to bring order to chaos, or making people understand the chaos, or taking order and turning it upside down and making it chaotic. So, I think, you know, what art does, is to reflect, and it, it makes people reflect on things, rather than, make them do something. So, I don't think, that art, as such, can transform a country, as such, an economist, or, a, 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 architect, or, a town planner, but, a, 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 میں ایک چیز پھیل جاتی ہے تو آئی تنگ بینگ اینا سٹیٹ یونیورسٹی میں یہ سب سے جو قیمتی چیز وہاں رہنے کی حالانکہ بجٹس نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر جو لوگ آتے ہیں میں عام طور پر ایک انسٹیوشن ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے اپنی سکسس رکھتا ہے کہ کتنے ایز ملے کتنے لوگ آرٹس بن گئے وغیر وغیرہ تیسز میں ریزلٹ کیا آیا لیکن میری نظر میں جو زیادہ قیمتی چیز ہے کہ شروع میں ایک بچہ آتا ہے اشتہار دیکھ کر پھر چند سال بعد اس کا کزن یا چھوٹا بھائی یا بہن آتے ہیں پھر کوئی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے محلے میں کوئی آرٹ پڑھ رہا ہے تو اس لیے میں آئی ہوں مجھے زیادہ خوشی دیتی ہیں یا اگر ایک بچہ بس پہ آرہ ہو اور اس کے ساتھ میں ایک اس کا پروجیک ہے اور کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں فائنہارٹ سیکھ رہا ہوں یا ڈیزائن سیکھ رہا ہوں تو ایک لوگوں میں ایک ایک ہے it's like staining the society with art and i think that is something that i believe very strongly in and i think if you empower people i don't think you can change things from above even though i 100% agree with Yaavar that certain things you have to do like who is in charge of the city and is there a game plan قابل نے فاکر میں بھائی دکھنٹا کسی ایک منتبون ہے تم نیتا ہوں مجھے لیتا ہونگا ہے اس سے این فرحب تقلید جو مناسب قلوب کو گرنگ دکھنگا اور ادفت کی اس مجھے استتبوتا ہی اپنی کے لئے پلیز اور پہنو سایسے باستان وقت اس کا دور ترہنڈی ہم من载 طریقہ اور جو اگر آپ کار بزار اور گاڑیاں بیچنا یہای کنیز آباد آخری کنگگر اینجا چیز درستا قرصات بیدی ترکی نگگ強ی بودی در خلفت نگگر و جبان باید چیز دیگر اینجا برصول بیدی اور های کنگگر ایر در دیگر آقا، کیا بیدی اینجا درستی دیگر دیگر ایرا تیرostatی سپسی نگگگر بایم کنگگر ایرد کنگر ڈیبی، باید اینجا مکدی جنگگر، بید باید کنگ گره و اینجا را گره کارا فیلم کارا فیلم روما تجربان فرحول تکارا فیلم تکارا فیلم نوماش تیٹو اف کچھ 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 ہوتا ہی رہتا ہے پاکستان چوک پاکستان چوک اور تکارا فیلم تکارا فیلم مجھول کاراچی جو کچھ جب کچھ کچھ پرنسی کچھ ایک کچھ سو ایم an institutional level and at a, you know, sort of wide level with social media with, you know, things can spread very quickly. I won't take up because I am conscious of her 15 minutes. تو فراز آپ سے بات کرنی ہے کہ یہ 3 minutes 3 seconds maybe کہ graphic arts generally graphic arts advertising it is at the service of capital it is it is used for selling and buying so I am a graphic designer so I take the blame but at the same time we have seen that it has started revolutions ایک image upload ہوئی ہے social media and it has started a whole uproar and a whole revolution Chagwara کی ایک image power from we have seen over the decades the baby on the beach right the baby on the beach so this graphic arts is what can we do in this city because it is a very powerful tool you know it is a tool that is at the service of industry it is a tool that is at the service of business it can also be a tool that could be at the service of civic foundations and policy makers but they haven't exploited this tool as yet I mean I think creativity is phenomenal in that it can give you phenomenal results in the shortest amount of time I mean that kind of tool available to us as people is amazing and I think the business community has been able to understand that they focused on it and they fine tuned it to the extent that every multinational agency would have an ad agency coming alongside with them wherever they are in the world but to understand the role of a designer as an activist we sort of have to adjust the positioning in our minds because we're not that we're not the protester we're not the guy holding the placard we're not the one outside the newsrooms and yelling for the cause we're a different kind of protester if the designer is an activist and actually if you think about it then vocationally we've always been an activist because we are activating a cause or a mission or a marketing objective on behalf of a client so we are born activists to that degree now the question is what kind of activist is the designer is he regressive is he for resistance is he obstructive or is he more generative which is what we are I guess you know we are creators we are artists and we're actors and we want to generate a new idea so the question about how a designer is an activist is probably somebody who is a positive disruptor I don't know if that makes sense but a positive disruptor somebody who can give you a new insight or a new idea or a new solution to a problem that plagues the city or the business or the cause and that's our role as designers we bring we bring ideas to the service of what the issue is so that's our protest and that is our activism that's great so do we have time to no say it again five more minutes we have five more five more minutes before we open for question you know so Durya you were going to say something and you know you stopped short about you know activism in the city which is happening I think it's more to do with you know a kind of ownership and taking on issues and I think you'll find issues is such a big word I don't think we should actually talk about issues because I don't even know what the issues are but I think it's certainly to do with empowerment and I feel you know as Sanya had very nicely explained that Karachi is a very we can talk in terms of social divide and economic divide and you know the different architectural aspects of the city but it's very mixed and it's mixed in such a way that it becomes completely a third thing so you know you have people maybe living in defense but they still come from different mindsets and different thoughts you can have the same in other parts of the city and I think it's this interesting confluence and you know what does art do because you know everything is always in motion and you know the moment when we began has already passed from where we are today and I think what art does is it kind of stops so when you take a snapshot or you make even a moving thing like a film or a play you extract a story where you allow people to understand that this narrative has a beginning a middle and an end or it doesn't have an end but it has a beginning and so I think it engages with people to in a very strange way to try and understand to question and understand and I think one of the most valuable things about art education is that it teaches you that there are multiple points of view and that's I think a very valuable thing for example if you have a student a class of 20 people all of whom get brilliant maths you know that each one will have a different solution in fact if two have the same solution you'd start questioning that so I think that's a very valuable thing so I think art works in a very subliminal but very very strong way it's like ley lines it's like an undercurrent which informs how we behave and what we plan to do in the future so all these creative forces you know the graphic design and the artist and the theater and the you know if they come together you know so that is that is the whole thing that you know how do we bring our all our talents together where we march on and you know do something for the city but you know just say there's any any kaha k us may other political process involved now to money I don't I think yeah I think when you're talking about this I would say all this is happening but the role of where it doesn't become more visible is usually lack of funds and you know if you had that however even that is being countered with social media so I think you know there's no way you can stop people from expressing themselves if they can't do it officially they'll do it unofficially and there's all these there's all this conversation and dialogue happening and I think the authorities have to whether it's government or politicians or whoever it is they have to understand that people are talking amongst themselves and you know are you going to what is your role you can no longer make it top down you have to support what's actually happening and investigate not in intelligence investigation way but as you know curiosity one should know before we open for question sania sania koi harfe aakhir kasi keli yawar well ek harf nahi hoga do teen minute lag jango phish phir apkudik kai toh i will wait maybe jim may i ask something may i ask something jay sania has told a lot about art and political issues and all that but you know in all the advanced countries like usa canada uk the things of art are not done under the umbrella of politics they are independent institutions and they are working they are doing they are bringing their messages but you know the one thing is that there was certain impact of the dramas like sanya started those days but where are such dramas now dramas are just manipulating things and they are showing only one part of the people how the artist can do without political issues without political shelter I'll quick because I think he has a very important question nothing can exist outside the political realm everything every dialogue every engagement is political if you think artists in America Canada or whatever the countries that you are naming are apolitical you're mistaken they're all very very political there can there can be no apolitical expression they are independent institutions but they're not apolitical thank you very much I'm also crotchie I like the panel and like others and I've seen quite a few juniors they are writing the notes as well as well as art and culture should put our history in order because we don't want to listen we have destroyed the history and culture after 1947 the history starts before that Gilani and D'Souza is also sitting here he must be agreed the art and culture we have destroyed which is basically built by the British Raj the Jews the Parsis and the Christians and Hindus as well we don't want to take their name if you remember Gilani the famous buildings of the Karachi is designed by the Jew who came from Lahore his name is Suleiman Smokey he has designed today we don't want to take Suleiman Smokey name this is our history we should tell the juniors Karachi history and art culture which is Hindu and Jews and Parse should not be done and it is written in the text in the I went to two weeks ago I went to Mevashah and I saw the Jewish cemetery there I can't tell you we should preserve that this is our history this is our culture this is our society we should preserve the famous building designed by the Solomon Smokey is a mule mansion in Kemari which is the first head quarter of the royal navy the mule mansion is a replica of the tate art gallery of London میں اس پہ ذرا وہ جو میں آپ کو شروع میں جب میں نے اپنا ڈائلوگ شروع کیا تو جیمس ٹیچن کی جب میں بات کر رہا تھا اور جو انہوں نے فریمورک ڈیویلپ کیا تو یہ شہر کی ایک بڑی امپورٹن مارکٹ تھی اور اس کے ساتھ یہ جو باغ ہے وہ باغ تھا اور وہاں پہ لوگ آکے مارکٹ میں اس کے بعد پہ باغ جو ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں پہنچ لاکھ کا سٹی تھا اور ایک اورڈر تھا تو یہ کہ آج اس مارکٹ پلیس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے تاکہ وہاں پھر سے لوگ جو ہیں اس کو جائیں اور وہاں سے کہ وہاں سے پرائے آئے پہ بہنچے کیا ہے اس کیا کہ وہاں سے موزیم پیس نہ بن جائے لہور میں ایک ہے ٹولنٹن مارکٹ ٹولنٹن مارکٹ کو انہوں نے کنورٹ کر دی ہے انٹو امیوزیم جو ایسے 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 بائدوے بیٹوے بہت کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ مزا تو جب آئے جسہ ہوگیر جسہ کووین گارڈن ہے اور اس طرحیہ اپ کے جگہیں ہیں جہاں ان کا ابھی بھی یوزیج اسی طرح سے برقرار رہے تو اس میں کہ ہم اور شہر کے مختلف لوگ یہ ساری چیزیں مل کے ہو سکتی ہیں اکیلے میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اور یہ بڑا ایک امپورٹن چیز ہے جو میں constantly I want to let everyone know that یہ جو engagement کی process ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ every decision is a political one and you know کراچی شہر کا حال ہوا ہے وہ unfortunately اس ویکیوم کی وجہ سے ہوا ہے اور ایک بے ہسی کی وجہ سے جس میں ہم لوگوں نے دوبارہ سے اپنی engagement کے ساتھ ایک بہتری لانی ہے تو انشاءاللہ امپورٹنٹ مارکٹ کوٹ بکاپ ایک بہتری لانی ہے تو انشاءاللہ امپورٹنٹ مارکٹ کوٹ بکاپ ایک بہتری لانی ہے اور ایک بہتری لانی ہے جو امپورٹنٹ مارکٹ کی سائٹ ہے وہ 1857 میں میں سائٹ اور جس کی وجہ سے اس پہ یہ بنایا گیا to counter that resistance دو لوگوں کو توم پہ اوڑایا گیا بلکل بلکل اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں اسی کمپلیسنسی کی تو بات کر رہے ہیں جی جی ایک انکہ بہتر کا آپ جو کہہ رہے تھے ساری چوٹا سا جواب دوں گی پہ ملے کا تیاب ہوتا ہے بہتر کا کسی تنہ کی بھی کریٹیو جہاں جیسے جتنا پوسبل ہون سی رہے ہیں کہ جی رہے ہیں نسان کہ جهربہ تیتر کارے ہیں ، ہم ایک آره کے لئے سوال نکر میں جا چکم ہیں اور میں میرا بیدرہی دین پر رشک تیز میرور SP machen لوگ کمیونٹی تھیتر بھی کر رہے ہیں کمیونٹی کسات کام کر رہے ہیں سب سے امپورٹ کام again collectivity so if there is a theater play happening please go and watch it so that we can say کہ یار اچھا audience آتی ہے بھائی کرو you know so the idea was not to come up with a solution in 40 minutes but to but but to create a dialogue you know time is up لیکن وہ بچے جی آپ جی جی ایک مائک کو پیچھے بھی ہے آپ زور سے بولیں the mic is here i'm a musician myself so میں سوال یہ کہ art سے بار میں ہم نے بات پکتے کہ music is also a form of art so music کو ہم اس طرح کیونی دیکھتے نہ ہمارا ڈراما ہیں movies ہیں so amartu teperee music why is it so lost in the realm of all the tv dramas movies cinemas and so so کسی را پکتے کسی را پکتے کسی را پکتے سنتے لوگ ڈراما نہیں دیکھتے کسی باتے کارے ہو یار statistically wrong question i have a question i have a tiny question i hope you don't mind my question as a very fresh graduate of creative fielders that when we get out of these fields creative fields we have a lot of fire in us to change the city or do something for the city right but immediately we're drawn into this corporate slavery and all we have to do is clock in hours and finish up timelines or whatever how can we make a change while we're in those who are internationally travel will probably understand where the world is but the world isn't where it ought to be in this part of town so you don't want to be too far ahead of what's going on you want to be a little ahead so that everyone can catch up and then you move a few inches ahead again organizations take years to move inches so the passion shouldn't be evaporated in any way you need to have your passion because that's what's going to fuel the difference but you just need to move one step at a time because then you're going to pass the baton to someone else coming in after you and they'll continue moving that mission so that's the right approach as opposed to getting angry there are always projects which are society linked projects and community projects if you contribute like this is a Pakistan Jock project T2F you know isi tarah usi ke around loog generate you know ekhatte hoote hain pher usi way chiza aagye barhti could I just also mention to the musician where yeah everyone is a broadcaster today you don't have to rely on big corporations you are your own broadcaster or narrow caster so whatever your talent is publish it because you have the power today our generation never had that power you know so we're probably have more in common with your peer group in iceland than you have with your own blood related grandparents that's how globalized the world has become so whatever you have put it out there and you'll definitely get a response so thank you everyone and it seems that there is there is Fayt saab ka shere Keraji shere k hiroshni yoke shere ke shak quan I cover jafir up zy you to you do you I I I I I I شکریہ